عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے میں نے دو حدیث پیش کی ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت یہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے جو لوگ کہتے ہیں کہ ترک رفع الیدین کی عادیث موجود نہیں ہے میں تحضیث بن نعمت کی طور پر کہتا ہوں دعویٰ نہیں کر رہا میں صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ترک رفع الیدین پر تیس سے زائد عادیث نکل کر سکتا ہوں تیس سے زائد آدیس دعویٰ نہیں ہے آپ آزمار کر دیکھیں خلافیات لیل بھی ہے کہ یہ کتاب ہے اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آدیس نکل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفعیدین کیا کرتے تھے سمہ لا يعود اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رفعیدین نہیں کیا کرتے تھے اور امام ابو شعیب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کی سنت بلکل صحیح ہے اور اس کی سنت امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی کی شرائط کے عین مطابق ہے درس قرآن میں یہ جلم میں جو ساتھی آتے رہتے ہیں مرزا صاحب کے چیلے بھی آتے رہتے ہیں تو ایک مرتبہ کچھ ساتھی آگے مرزا صاحب کے خاص چیلے تھے انہوں نے مجھ سے درس قرآن کے بعد سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ ترک رفعیدین کی کوئی حدیث موجود ہے میں نے کہا جی ہے کہا جی ترک کے الفاظ ہیں میں نے کہا جی ہیں کہا جی آپ دکھلائیں گے میں نے کہا جی دکھلا دوں گا تو میں نے یہ کتاب اٹھائی اخبار الفقہ والمحدثین یہ اٹھائی اور اس کا صفحہ نمبر دو سو چالیس کھول کے ان کے سامنے رکھ دیا میں نے کہا جی یہ بتائیں کہ رفعیدین کرنے کی حدیث کس صحابی سے نقل ہے تو کہنے لگے جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے کہا جی یہ بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں ترک رفعیدین کی آپ کو دکھلانے لگا ہوں میں نے کہا حدیث مبارکہ میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھے ہم نماز کے شروع میں بھی رفعیدین کیا کرتے تھے اور نماز کے ترمیان میں یعنی رکوع کے وقت بھی رفعیدین کیا کرتے تھے اور فلمہ حاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ چلے گئے فرمایا ترک رفعیدین فی داخل الصلاة عند الرقوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقوع ولی رفعیدین کو چھوڑ دیا وثبت علی رفعیدین فی بد الصلاة اور نماز کے شروع ولی رفعیدین تھی اس پر قائم رہے میں نے کہا یہاں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دی تھی حدیث سنی کہ ہم اس کا سکین بنا لیں میں نے کہا جی بنا لیں سکین بنا ہے اور چلے گئے ایک افتباد پھیر آئے اگلے درس قرآن میں پھر درس قرآن کے بعد کہنا کہ جی وہ حدیث تو غریب ہے میں نے کہا جی بخاری کی پہلی اور آخری حدیث وہ بھی غریب ہے اگر غریب کی وجہ سے حدیث کو رد کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بخاری کی پہلے اور آخری حدیث اس کو بھی رد کر دیں پھر مجھے کہنا ہے کہ ہم تحقیق کریں گے میں نے کہا جی آپ کیا تحقیق کریں گے کہا جی ہم تحقیق کریں گے میں نے کہا جی آپ نے گھر کے اندر جو مشین فٹ کر رکھی ہے نا تحقیق کی وہ مجھے بتلائیں تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ تحقیق کیسے کی جاتی ہے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ دی آپ نے کہا جی ہم حدیث مانیں گے اب جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اب آپ کہتے ہیں ہم تحقیق کریں گے گھر کے اندر کون سی مشین آپ نے فٹ کار رکھی ہے کہ جس کے اندر آپ حدیث ڈالیں گے اس کی تحقیق نکل کر سامنے آ جائے گی آپ کسی سے جا کر پوچھیں گے یہ پوچھنا تحقیق تو نہیں ہے یہ تو تقلید ہے یا تو آپ یہیں بیٹھے بیٹھے مجھے کوئی بات نہیں بتلا دے تاکہ مجھے پتا چلے یہ آپ نے تحقیق کی ہے آپ سوال پوچھ کر آئیں گے میرے پس آئیں گے میں پھر جواب دے دوں گا تو یہ تحقیق نہیں ہوگی یہ تقلید ہوگی خیر وہ چلے گے اگلے درست قرآن میں پھر آئے پھر مجھے آ کر کہنے لگے کہ جی یہ جو حدیث ہے نا اس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے رفول یدین کو چھوڑ دیا تھا حالانکہ مالک ابن حویرس رضی اللہ تعالی نے یہ اخیر عمر میں اسلام لے کر آئے ہیں اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفول یدین کو ذکر کیا ہے میں نے کہا چلیں الحمدللہ اب بات آپ کو کچھ سمجھ آ جائے گی میں نے انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ مالک ابن حویرس رضی اللہ تعالی انہوں نے کب اسلام لے کر آئے کہا جی اخیر زمانے میں میں نے کہا ٹھیک ہو گیا میں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی جو حدیث خیر یہ کم کی ہے یہ ان کے اسلام لانے سے یا تو پہلے کی ہوگی یا تو بات کی ہوگی میں نے کہا مالک ابن حویرس رضی اللہ تعالی انہوں کی حدیث میں تو بقاعدہ طور پر سجدوں کی رفول یدین کا ذکر بھی ہے امام نسائی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس حدیث کو نکل کیا صحیح ابی آوانہ کے اندر وہ حدیث موجود ہے محسن احمد کے اندر وہ حدیث موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں بھی رفول یدین وہ کیا کرتے تھے اس پر یہاں بات ساتھیوں نے یہ بھی اعتراض کیا جی کہ اس حدیث کے اندر قطادہ متلس ہیں تو اس کا میں آج تھوڑا سا لگتا ہے اس کا بھی جواب دیتا جاؤں قطادہ اگر متلس ہیں نسائی شریف کے اندر تو قطادہ کی تدریس کی ویسے اگر اس حدیث کو ضعیف کہا جائے گا تو قطادہ کی تدریس پھر جہاں پائی جائے گی اس حدیث کو ضعیف کہنا چاہیے بخار شریف میں جگہ جگہ قطادہ کی تدریس موجود ہیں اگر قطادہ نسائی کے اندر متلس ہونے کی وجہ سے ضعیف ہیں تو بخاری اور مسلم کے اندر بھی قطادہ متلس ہونے کی وجہ سے کیا ہوں گے ضعیف ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ نسائی کے اندر ضعیف ہیں اور بخاری کے اندر صحیح ہیں اگر قبول کرنا ہے تو دونوں کو قبول کرو میں ایک پیمانہ بناتا ہوں لیکن آپ پیمانہ بنا لیں آپ کو مسئلہ حل کرنا مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا اگر قطادہ کی تدریس کی وجہ سے نسائی کی حدیث رد تو قطادہ کی تدریس کی وجہ سے پھر بخاری کی حدیث بھی رد اگر قطادہ کی تدریس کے باوجود بخاری کی روایت قابل قبول ہے تو قطادہ کی تدریس کی وجہ سے پھر آپ کو نسائی کی روایت بھی قبول کرنی پڑے گی پیمانہ برابر کر رکھنا پڑے گا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں قبول کر لیں یہاں رد کر لیں تو یہاں اور سعید یہ ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے اصل میں یہ تھا سعید انکتادا تو یہ نکتے وغیرہ نہیں ہوتے تو اس لیے یہ سعید کو شبہ بنا دیا گیا ہے حالانکہ میں ایسے کہوں گا چورلو پھیرنا میں اب جملہ لٹانے لگا ہوں یہ دلیل نہیں یہ دھاندلی کر رہے ہیں میں نے انہی کا جملہ ان کو لٹا رہا ہوں یہ دلیل نہیں دی انہوں نے دھاندلی کی ہے ٹیکنیکل اعتبار سے بھی آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ بلکل غلط ہے میں اس کا سکین لگا کے آپ کو سمجھا دوں گا شبہ کے آخر میں تا آتی ہے ایسے کر کے یہ تا اوپر کی طرف جاتی ہے جسے ہماری اسطلاع کے اندر تا مدورہ کہتے ہیں یہ تا شبہ کے آخر میں اوپر جاتی ہے لیکن جب سعید رکھا جاتا ہے تو سعید میں ایسے دال بنتی ہے یعنی ایسے خط اس کا بنتا ہے ایسے کر کے شبہ کا خط اوپر جاتا ہے اور سعید کا خط یہ نیچے بھی آتا ہے اوپر بھی جاتا ہے کیونکہ آخر میں دال ہے تو ٹیکنیکل اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے نکتے نہ بھی لگائے جائیں تو تب بھی شبہ اور سعید کے اندر بہت واضح فرق ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے شبہ انکتادہ بھی نکل کیا ہے اور سعید انکتادہ بھی نکل کیا ہے گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے شبہ انکتادہ سعید انکتادہ دونوں سے حدیث نکل کی ہے اگر آپ مثال کے طور پہ شبہ انکتادہ مانے یا سعید انکتادہ مانے دونوں صورتوں میں آپ کو پھر بخاری کی حدیث بھی ضعیف کہنی پڑے گی اور نسائی کی بھی ضعیف کہنی پڑے گی تو اسی لئے محدثین نے جو بڑے بڑے محدثین ہیں انہوں نے امام نسائی رحمہ اللہ تعالی کی اس حدیث پر صحیح کا حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے تو گویا کہ امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے مالک ابن حیویرس رضی اللہ تعالی نقیدی و حدیث نکل کی ہے جس میں سیدوں کی رفعل یدین کا ذکر ہے وہ بالکل صحیح ہے بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے اس بھی حدیث آتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہے اور جزر رفعل یدین کے اندر بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے بھی رکوع کے وقت بھی رفعل یدین کیا کرتے تھے اور سجدوں میں بھی رفل یدین کیا کرتے تھے اب میں نے اسے سوال پوچھا میں نے کہا آپ نے کہا جی کہ مالک ابن حویرس رضی اللہ تعالیٰ نے اخیر عمر میں اسلام لے کر آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رفل یدین انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے تو رفل یدین اخیر عمر تک ثابت ہو گیا تو مجھے یہ بتائیں کہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے اور بخاری کے اندر بھی موجود ہے جس میں آتا ہے لا یقلو ذالکہ فی السجود کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں نہیں کرتے تھے یہ حدیث مالک ابن حویرس سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث پہلے کی ہے تو پھر تو مالک ابن حویرس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بالکل ہی غلط ہو جائے گی یعنی نہ رکو کا رفل یدین ثابت ہوگا اور نہ سجدوں کا رفل یدین ثابت ہوگا کیونکہ تو وہ غلط ہو گئی اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لا یقلو ذالکہ فی السجود یہ والی حدیث مالک ابن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد کی ہے اس وجہ سے سجدوں کی رفل یدین وہ ترک ہوئی ہے کیونکہ مالک ابن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے اندر تو سجدوں کی رفل یدین پائی جاتی ہے اور اس حدیث کی وجہ سے سجدوں کی رفل یدین کو ترک کر دیا گیا ہے تو پھر ہم یہی جواب دیں گے کہ جیسے سجدوں کی رفل یدین اس کے بعد ترک کر دی گئی اسی طرح رکوع کی رفل یدین بھی اس کے بعد ترک کر دی گئی فما کانا جوابکم فہوا جوابولا اب میری جب یہ بات انہوں نے سنی اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو خاموشوں کے چلے گئے تو یہاں میں تھوڑا سا محمد بن حارس کیروانی کا تعارف کرواتا چلوں کہ یہ محمد بن حارس کیروانی یہ تیسری صدی حجری کے محدث ہیں اور ان کے بارے میں محدثین کہتے ہیں یہ فقی تھے محدث تھے یہ سکہ تھے صدوق تھے اور صحیح الحدیث تھے بے شمار القبات محدثین ان کو دیا ہیں محمد بن حارس کیروانی کو اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی ایک ہی کتاب ہے اخبار القضاء حالانکہ ان کی دو کتابیں ہیں ایک ان کی کتاب اخبار الفقہ والمحدثین الگ ہیں اور اخبار القضاء جو ان کی کتاب ہے وہ الگ ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ایک ہی کتاب ہے تو جب ان کی دونوں کتابوں کا حوالہ ملتا ایک کتاب اندلس کے اندر لکھی انہوں نے تو ان دونوں کتابوں کو ایک کتاب کہنا یہ سرسر زیادتی ہے لہٰذا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے صاف ثابت ہے کہ انہوں نے رکوع کی رفعی دین بھی چھوڑ دی تھی اور سجدوں کی رفعی دین بھی ترک کر دی تھی بلکہ مصنف ابن عبی شہبہ کے اندر ان کے شاگر جو امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں ان سے بقائدہ حدیث نکل ہے امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو دیکھا وہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفعی دین کیا کرتے تھے اور امام تحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے حدیث نکل کی ہے کہ میں نے امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے تھے اس کے علاوہ رفع الیدینیں نہیں کرتے تھے تو میں ابھی تو صرف میں نے یہ پانچ حوالے دی ہیں بحمد اللہ تعالیٰ اگر مجھے موقع مل جائے تو میں آٹھ سو سے زائد حوالے ترک رفع الیدین پر دے سکتا ہوں آٹھ سو سے زائد جو ساتھی کہتے ہیں نا کہ ترک رفع الیدین پر حدیث نہیں ہے تو یہ فقیر آٹھ سو سے زائد حوالے پیش کر سکتا ہے آٹھ سو سے زائد